نمسکر ڈی ڈی نیوز پر آپ دو ٹوک دیکھ رہے ہیں میں ہوں اشوک شیر واسطہ تو آخر کار ناغرکتہ سنشودھن قانون یعنی سی اے اے اس کو لے کر نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے اور ناغرکتہ سنشودھن قانون بھارت میں لاغو ہو گیا ہے آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا یہ وہی ناغرکتہ سنشودھن قانون ہے جسے دسمبر دوہزار انیس میں پہلے لوگ سوا سے اس کے بعد راجی سوا سے پارک کرایا گیا اور اس کے بعد راشت پتی نے اس پر ہستاک شرطوں کیے لیکن اس کے رولز فریم نہیں ہوئے تھے اور اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے بعد ناغرکتہ سنشودھن قانون کے ویرود میں دیش میں ہی نہیں دنیا بھر میں جس طرح سے بھارت کے خلاف ایک ماحول بنایا گیا اس کے بعد نہ صرف ہم نے شاہین باغ دیکھا جہاں قریب قریب سو دنوں تک شاہین باغ میں سڑکے روک کر پردرشن کاری بیٹھے رہے اور اس کے علاوہ دلی صحیت دیش کے کئی حصوں میں دنگے بھی دیکھے یہ وہی سی اے کانون ہے ناغرکتہ سنشودھن کانون ہے جب یہ لائے گیا اس کے ویرود میں دلی کے راملیلہ میدان میں کانگریس نے باقاعدہ ایک صبح کری اس کانگریس کی ریلی میں راہل گاندی سونیا گاندی اور پینکہ گاندی وادرا نے مائک پر کھڑے ہو کر کہا کہ اب گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے سڑکوں پر نکلنا پڑے گا اور یہ وہی ناغرکتہ سنشودھن کانون ہے جس کو لے کر دنیا بھر میں یہ دشپرچار کیا گیا کہ بھارت میں مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیا جائے گا ان کی ناغرکتہ چھین لی جائے گی یہ وہی ناغرکتہ سنشودھن کانون ہے جس کو لے کر دیش ودیش میں کئی طرح کی فیک نیوز پھیلائی گئی لیکن آج اس کو لے کر کے موڈی سرکار نے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور اس طرح سے نارندر موڈی کی ایک اور گارنٹی پوری ہو گئی ایک طرف جہاں بی جے پی سمرتکوں میں اور پاکستان سے آئے وستاپت جو شرنار تھی ہیں ان میں خوشی کی لہر ہے دیش بھر میں جنہیں لگتا ہے کہ پاکستان میں افغانستان میں اور بنگلہ دیش میں ہندووں کو سکھوں کو بہت عیسائی اور پارسیوں کو پرطاڑت کیا جا رہا ہے وہ سب خوش ہیں لیکن دیش میں ایک ورگ جو ہے وہ چھاتی پیٹ رہا ہے رودالی گینگ ایک بار پھر سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ چناوی شیگوفہ ہے چناو کے موسم میں آیا ہے اور اس کا کوئی اوچت نہیں ہے دو ٹوک میں آج ہم اس سب پر چرچا کریں گے یہاں تک کی پشمنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی اور کیرل کے مکہ منتری وجین نے کہا ہے کہ ہم اسے لاغن نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم کہ دیش کا کوئی قانون کوئی راجے لاغن کرنے سے کیسے روک سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے آئے سے لاغن نہیں ہونے دیں گے کیا سی اے چناو کو دیکھ کر آیا ہے کیا یہ چناو میں دھروی کرن کے مقصد سے آیا ہے یا پھر دراصل نہروہ لیاقت کا جو پیکٹ تھا انیس سو پچاس کا اس کی ناکامیوں اور اس سمیں جو غلطیاں ہوئیں اس سمیں جو اپراد ہوئے ان اپرادوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ قانون آئے ان سب پہ چرچہ کریں گے اس سے پہلے آگے بڑھیں جارہ دیکھئے یہ آنے کے بعد سی اے کا نوٹفیکیشن کے بعد کیا کچھ کہا بی جے پی کی طرف سے اور کیا کہا اس قانون کے ویرودیوں نے سنیے جارہاں پہلے ہی بتایا تھا جانبوچ کے ایسے وقت میں کیا گیا ہے چلاو میں ان کو کوئی مجدہ نہیں ان کے پاس آج آدھی کے بعد سے کئی لوگ تو ایسے تھے کہ وہ اپنے ادھکاری کے لڑائی لڑتے لڑتے ناغرکتہ نہ پرابت کرنے کے بعد وہ سورد کو بھی صدار گیا ہے جو واعدہ کیا تھا سنکل پتنے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو کر کے امیس مستوں کی بھارت کے اتحاس میں یہ جو کانون کا آج سوچنا ہوئی ناغری سنسوڈن کانون کا یہ سوردنی مکھروں میں لکھا جائے گا دیش کے ہیت میں کیا بہتر ہو سکتا ہے سرکار ہمیشہ سوچتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ دیش کے ہیت میں ایسے فیصلے جس کے مادیم سے جنتہ کو لاب ہو یہ سنسٹ کرتے ہیں دیش کی جنتہ دیکھ رہی ہے یہ سویدان الوکتن کو بچانے کا چناؤ ہے یہ دیش کے گریب کسان کو بچانے کا چناؤ ہے اس لئے بھاشپا کے لیے مددے کوئی بھی ہو چماج ودی پارٹی انڈیا کٹ بندن کے لیے مددہ نوجوان ہے غریب ہے کسانے مزدور ہے جن کو نازمتہ نہیں مل پاتی نہ وہ بچے اپنے سکولٹوں میں بیچ پاتے ہیں نہ ان کے پاسپورٹ بن پاتے ہیں نہ ان کے بچے آگے پڑھ پاتے ہیں نہ کاروبار کر پاتے ہیں اس لئے آج دیش کے اندر یہ سب سے بڑا توفہ دیا ہے موتی جی نے اور امیشہ جی نے ان پریواروں کو جو لاکھوں کی تدابنے ہیں اور دوسرے ملک افغانستان پاکستان اور بندہ دیشی اس نے نکالے گئے کیونکہ ان کے دھرم کے اوپر بنائی تھی ایسے لوگوں کو آج سنمان سے جینے کا پتان ہوں سے یہ موقع دیا بہت آنند اور خوشی طرح سے ملدی جی کی ایک پیرنٹی جو انہوں نے دیتی وہاں کی نہیں ہوگی اور برحال تمام لوگوں کے ذمہ داران کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کسی 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 ریزنشپ نہیں جائے گی اور تمام لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ہر طریقے سے اعمال مان قائم رکھیں یہاں تو اس کو لے کر تمام طرف کی بات ایک بار پھر سے کہیں جا رہی ہیں اور اسی سب کو لے کر چرچہ کریں گے میرے ساتھ دو ٹھک میں آج جو میمان موجود ہیں آئیے پریشہ کر آؤ دوں فیلال میرے ساتھ تین میمان جڑے ہیں میرے ساتھ سردار آرپی سنگ جی جڑے ہیں بی جے پی کے پروکتہ ہیں سردار آرپی سنگ جی میرے ساتھ بھون بھاسکر جوشی سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ابھی مجھے سکرین پر نہیں دکھ رہے ہیں میرے ساتھ جلدی سید جواد بھی جڑیں گے جو راجنیتی کو چھلے شک ہیں پروکتہ بھون بھاسکر جوشی اور سید جواد کی میں پرتیقشہ کر رہا ہوں لیکن پروکتہ راجنیویش آوستی راجنیتی کو چھلے شک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ جو لوگ جڑے ہیں ان کا شکریہ جو لوگ نہیں جڑے ہیں ان کے جڑنے کا انتظار کر رہا ہوں سردار آرپی سنگ جی میں آرپی سنگ جی آپ سے اس ڈیویٹ کی شروعات کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ چناؤ تھا چناؤ کے کارن جو ہے ٹھیک چناؤ سے پہلے لائے گیا ابھی شاید اگلے ہفتے کبھی بھی چناؤ کی گھوچنا ہو سکتی ہے اور یہ چناؤ میں دھروی کرن کے مقصد سے آپ نے اس وقت یہ فیصلہ لیا ہے کیا کہیں گے سر آپ یہ لپک 65 سال پرانا جو پاپ تھا وید ہوایا گیا وہ چناؤ سے جوڑی ہے نہ جوڑی ہے وہ جن کو رانیتی کرنے ان کو کرنے دے رانیتی 65 ورس پہلے لیاقت کا اور نہرو جی کا دونوں کا ایک پیکٹ ہوا جس کا اندرگت ہوا کہ دونوں اپنے اپنی منیارٹیز کی چنتہ کریں گے ہمارے دیش نے ربایا پاکستان میں جو حالت ہے جہاں اب بنگلہ دیش میں جو الگ حصہ ہوا اس میں جو ہندو کی حالت ہے میں ایک اگزامپل دیتا ہوں اس سے آپ کو بات سمجھ لگ جائے گی جب پاکستان کا بھیواجن ہوا پاکستان ہم سے الگ ہوا تو بیس لاکھ سکھ رہتے تھے وہاں پر بیس لاکھ اور میں آج ابھی گوگل سرچ مارکس ان کے دیکھ رہا تھا اب ہے چھے یار تین سو چھرانوے بیس لاکھ سے کم ہو گئے چھے یار تین سو چھرانوے جہاں تو لوگوں کا دھرم بدل دیا گیا جہاں ان کو وہاں سے بغا دیا گیا تو اگر اتنا پرتارت کیا جائے گا اتنی پرتار نہ ہوگی تو ویکتی کہاں جائے گا اپنے مول دیش کی اور جانے کی کوشش کھرانے کہ جہاں جہاں اس کو سیکیورٹی جہاں سیفٹی ملے گی کسی سکھ کے لیے کسی ہندو کے لیے کسی جین کے لیے کسی بودھ کے لیے کسی پارسی کے لیے ہندوستان سے زیادہ سیف دیش نہیں ہے اس کیا ان کو یہی آنا ہے ان کی اگر ان کو ناغتہ ملے تو اس میں کیوں دکت ہے ہاں جن کو راجیتی کرنی ہے وہ راجیتی کر رہے ہیں وہ پہلے بھی انہوں نے کوشش کر رہی تھی دو یار انیس کے اندر یہ کہہ کر یہ ڈگڈگی بجا کر اور ڈرا کر کہ اس سے آپ کی ناغتہ چلے جائے گی آپ کو دیش سے بہاہ نکال لی جائے گا یہ مسلمانوں میں در بٹھایا تھا جبکہ اس کا مسلمانوں کے بھارت کے مسلمانوں سے کچھ لینے نا جانا نہیں یہ وہ دیش میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا کچھ لینے در نہیں اس کا صرف جو ہمارے مناؤٹیز ہیں جو وہاں پر مناؤٹیز ہیں یہ اس کی چنتہ کرنے کی بات ہے جو ہمارے دیش کے مول ناغرک ہیں یہ ان کی چنتہ کرنے کی بات ہے کیونکہ ان کو راجیتی کرنی ہے اس لیے سب اس پکار کی ڈگڈگی بجاتے ہیں اور خاص کر کر ممتہ بینر جی اور کانگرس یہ دونوں مل کر اس پکار کا کھیل کھیلتے ہیں تاکہ مناؤٹی ووٹ ہم کس جنگ سے لے پائیں ہم مناؤٹیز کو کیسے خوش کر سکیں اور ان کے ووٹ لے پائیں ابھی جو حال میں سندیش خالی میں ہوا اس سے سمجھ آنا چاہیے کی کس پکار کی سوچ ہے ایک ویکتی کو اس حد تک پوٹٹ کریں گے اور سپریم کورٹ تک جائیں گے پوٹٹ کرنے کے لیے ایک ایک جو ویکتی دوشی ہے جس کے اوپر مقدمے چل رہے تھے ایڈی کے وہ وہ تھے راشن میں گھٹا لے گئے پرندو جس پہ کسے کہتے ہی آئے کہ جس پکار ست نے مناؤٹ وہاں پر جو بہنیں ہیں ہندو بہنیں ہیں جہاں جو شیلول کار شیلول ٹرائب کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ کس پکار کا دشکرم کی ہے اس کو پوٹٹ کرنے کے ساتھ تک جائیں گے تو یہ ووٹ بینک کی راجیت کے لیے کس ساتھ تک جائیں گے آج ایک سیکند دے دی جو آج ممتہ بینر جی نے ٹکٹے بانٹی وہاں پر اور اس میں گھوشنا کری اس میں سے میرے پاس ایک لمبی سوچی ہے جس میں کئی سارے نام ہیں میں ان کو پڑھ کر بھی سنا دوں گا پرندو جو مول ایک وہاں پر سیونی گھوش ہے یہ مناؤٹی اپیسمنٹ کے ساتھ تک جا سکتی ہے یہ آپ سوچ رہتے ہیں یہ شیولنگ پر کانڈوم لگا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ کانڈوم کا کشتو اپیوگ ہوگا تو دیکھتا ہے اور یہ ان کی کینڈیٹ ہے ان کی کینڈیٹ ہیں اس بار کی سانسد کی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مناؤٹیز کو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے وہے کس حد تک جا سکتی ہیں ایک ووٹمنٹ کی راجیتی کے لیے اس لیے سی اے کا وروض کرنا ہے حالانکہ جبکہ سی اے اور اس کو لے کر لوگوں کو برحمت کرنا ہے تو حالانکہ جبکہ سی اے کا کہیں بھی ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں کچھ لینا جانا نہیں نہیں لیکن میرا ایک سوال ارپی سنگ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ نو دسمبر کو لوگ سبا سے پارت ہوا گیارہ دسمبر کو راجی سبا سے پارت ہوا بارہ دسمبر دوہزار انیس کو راشت پتی نے ہستاکشر کیے اور آج ہم دوہزار چوبیس میں ہیں اس لیے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جب چوبیس میں ایک دم چناؤ اسے ٹھیک پہلے جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن لائے گئے اس ٹائمنگ کو لے کر کیا کہیں گے نہیں جب یہ پاس ہوا اس کے بعد کیسی آبدہ آئی دیش کے اوپر دنیا میں کس پکار کی آبدہ ہی سب نہیں دیکھی اس آبدہ کے چلتے ہوئے یہ تلا اور یہ ایکٹ ہو چکا تھا صرف اس کے پرویجنز آنے تھے قانون تو بن چکا تھا یہ اس کے پرویجنز آنے تھے پرویجن نہ بنا اس کے یہ تو نہیں کہ سرکار نے اس کو آج کوئی ایکٹ پاس کیا آج راشپتی سے لاغو اس کو پاس کرایا آج راشپتی کی مہور لگئی یہ ہو چکا تھا اگر آبدہ نہیں آتی تو یہ ہیت پہلے ہو گیا ہوتا اگر کرونا کی آبدہ نہیں آئی ہوتی تو پہلے ہو گیا ہوتا اب کرونا کی آبدہ کے بعد جب سمیں ہوا ٹھیک اس کے انتر تھوڑا ہمورک بھی کیا گیا ہوگا سرکار نے کیونکہ سب کا سب آن لائن کیا ہے تاکہ کسی کو دکت آئے نہ دویر چودہ سے پہلے کہ دسمبر سے پہلے جتنے لوگ ان کو سبیدہ ہو یہ ایک آن لائن پوسیس شروع کیا تھا اب اس کو اگر آپ کو اس کا انفرسیکچر بھی بیلڈ کرنا ہے اس کے پوسیس بھی تیار کرنے ہیں تاکہ کل کوئی اپلائی کرے تاکہ اس کو دکت نہ آئے ٹھیک ہے پرنتو میں پھر واپس پوچھنا چاہوں گا جو پارٹیاں اس کا ورود کر رہی ہیں وہ ورود کا کارن بتا دے گی یہ ڈیلے چلیے میں ایک اپنی جگہ ہے پرنتو وہ ورود کا اس کے رہے ہو کوئی کارن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروفیسر بھون بھاسکر جوشی آپ کی پارٹی کا رخ کیا ہے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس کے پکش میں اس کے ورود میں دیکھیں پچھلے دس سال کے بھارتی جنتہ پارٹی کے کالکال میں لاکھوں لوگ مجبوری بس نوکری نوکریوں کی تلاس میں ویدیش چنے گئے اور بھارت کی ناگریتہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اب تو اس تیتی اور بھی بہتر ہے اسرائیل جیسے یودو والے دیش میں ہمارے نوجوان مجبور ہیں وہاں جانے کو کیونکہ روزگار کی حالت دیش میں دس بارسوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا کرتی ہے کسی سے چھپا نہیں ہے اور آج کے دن کا میں بتانا چاہتا ہوں آلوک جی آج رمجان کا پویتر دن شروع ہوا ہے اور ایسے میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اپنی جو باٹنے کی رنیت ہے اسے باز نہیں آ پائی اور آج کے پویت دن میں انہوں نے یہ فیصلہ کر کے دکھایا بھارتی جنتہ پارٹی جو مول مودے ہیں چاہے ایلٹرول گولڈ کا ہے برشتہ چار کا ہے روزگار کا ہے مہنگائی کا انس مودوں سے دھیان بھٹکانا چلتی ہے لیکن جنتہ ان کی بازیگری کو سمجھ چکی ہے اور جنتہ نتائی کر دیا ہے کہ اب ان کی جو ساسن ہیں وہ آگے بڑھنے نہیں جا ٹھیک ہے لیکن آپ نے جو ساری باتیں کہیں آپ کی باتیں سب ٹھیک ہیں کہ بھئی سرکار نے یہ اسفل رہی ہے یہاں یہاں انہوں نے مددوں پر اسفل رہی ہے لیکن میں نے پوچھا آپ کی پارٹی کو کیا لگتا ہے یہ سی ایک جو ہے کیونکہ یہ ابھی نہیں ہے یہ تو دوزہ انیس میں قانون آ گیا تھا تو الٹیمیٹلی جو پرطاڑت ناغرک ہیں جو پرطاڑت لوگ ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور ساتھ ساتھ افغانستان میں ان کے لیے جو قانون لائے گیا اس کے آپ پکشمے کیا بھی پکشمے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں سر میں نے شوک جی سنواتی یہاں سے کری تھی آپ بہت کمیر پتکار ہیں میں نے یہی سے سنوات کری تھی کہ جس دیس کے جو مون ناغرک ہیں وہی بھی بس ہو گئے کہ بھی دیس کی ناغرکتہ لے کتنے لوگ لاکھوں لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ دیئے ایسے جب ہمارے دیس کے لوگ ناغرکتہ چھوڑ رہے تو ایسی اچھ ناغرکتہ کا کیا فلا ہوئے نہیں بہت سارے لوگ ایسے جو لینا چاہتے ہیں سر جو آپ بہت سارے لوگوں نے بھارت کی ناغرکتہ چھوڑی لیکن پاکستان سے افغانستان سے اور بنگلہ دیش سے بہت سارے ناغرکتہ کیسے ہیں جو بھارت کی ناغرکتہ لینا چاہتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ کے حساب سے آپ کی پارٹی کے حساب سے انہیں ناغرکتہ دینا ٹھیک ہے کی نہیں ٹھیک ہے میں یہ پوچھا میں بہت جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں یہ چناؤ کے مدید اجر سرکار کا اٹھایا قدم ہے اچار سہیتہ سر پر ہے کبھی بھی اب بارہ تاریخ اور سنید موزی جی کی لاسٹ ریالی ہے یعنی آپ کو سر آپ کو اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے آپ کو قانون سے اعتراض نہیں ہے اس کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے سرکار کی جو منصہ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے میں ایکزرکٹی ہوئی پیاروں سر میں آپی کے شبدوں کو دہرا رہا ہوں آپ کے شبدوں کے انصار سرکار کی جو منصہ ہے چناوی فائدہ اٹھانے ہیں لیکن آپ ویسے سی اے کانون کے خلاف نہیں ہیں یہی بھاو نکلا آپ کی بات سر کھل کر کہیے کہ آپ اس کے پکش میں نہیں ہیں کہ وہاں پہ ہندو پارسی اور جو بہت سکھ ان لوگوں کو بھارت کی ناغرکتہ دی جہا آپ اس کے پکش میں نہیں ہیں کھل کر کہیے کوئی دکت تھوڑی ہے ابھی سید جواد کھل کر ویرود کریں گے آپ بھی کھل کر ویرود کریں کیا دکت ہے آپ ویرود کرنے کے لئے اچھلے میں نے آپ کو بلایا لیکن آپ یہ گھما پھر آگے کہہ رہے تھے اچھلے میں نے کہا کہ سماج ویدی پارٹی بھی اس کے پکش میں نہیں ہے ناغرکتہ سنشودن قانون کے کیونکہ اس کو لگتا ہے دروی کرن والا قانون ناغرکتہ سنشودن کے لئے میں صرف اتنا ہی پوچھنا جاتا ہوں بڑی مشکل سے آپ نے ان سے ہاں کر رہا ہی کہ یہ اس کے ویرود میں ہے یہ بات کہنے میں شاید جھجک رہے تھے یہ بتا جی دھوبری کرن کیسے ہو رہا ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں کوئی ایک کارن بتا دیجئے کوئی ایسا بتا دیجئے کہ یہ اس کارن سے اچھا اس کے کارن سے یہ نہیں کی جو کوئی مسلمان وہاں سے آئے گا اس کو سرزنشپ نہیں ملے گی ایسا بھی نہیں ہے یہ کارن میں بنتو ہاں پریارٹی پر جن کی آٹومیٹک پروسس کے اندر سرزنشپ ہوگی وہ ہیں جو وہاں پہ منورٹیز ہیں جن کو وہاں پرچاریت کیا جا رہا ہے میں نے ابھی آپ کو ادھارن دیا ایک من ہو جائے گا اب میں نے ادھارن دیا اب آپ کے ایک فوٹو دہا رہا ہو آپ کے کیمرہ میں پتہ نہیں دیکھ پائے گی میں کلر بھی ڈھونڈتا ہوں یہ ہے ہماری حالت افغانستان کے اندر ہم کو وہاں سے اپنے گروہ گرنٹ صاحب کو لے کر آنا پڑتا ہے وہاں سے شریف گروہ گرنٹ صاحب کو اور مجبوری میں آنا پڑتا ہے وہاں گردوارے ہم کو بند کرنے پڑتے ہیں اگر ہم نہیں کریں وہاں پر تو وہ گردوارے جلانے کی حرض میں آتے ہیں گردوارے جلائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر ایک سمیں ننکانہ صاحب پر گولیاں چلائے گی داگی گئی پتھر باجی کی جاتی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا بیس لاکھ کی پاپلیشن تھی آج چھے ایار کچھ پاپلیشن وہاں بچی ہے وہاں پر تو وہ کہاں گے سب کے سب کیونکہ وہاں پرتاریت کیا جائے کنورجن کیا جا رہا ہے فورسیولی کنورجن کیا جا رہا ہے اور اس میں سے لوگ چھوڑ کر آتے ہیں اور یہ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں کہ بھارت کے کچھ لوگ بھارت کے لوگ پہلے بھی ویدیش جاتے تھے وہ دیرنٹر جاتے تھے کام کرتے ہیں ویدیش میں جا کر وہاں سے پیسہ کما کر بھارت بیٹھے یہ پروسس اپنی جگہ ہے تو وہ ایک مند وہ پرتارنا کے قرآن سے نہیں جا رہے وہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں وہاں پر ان کی بہو بیٹی کے ساتھ ہوتا تو سمجھ لگتا میری بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے مجھے سمجھ لگ رہا ہے کہ ہمیں سکھوں کی بہنوں کے ساتھ ہماری بیٹیوں کے ساتھ کس پکار کماں دروار کیا جاتا ہے اس کارے سے ہم کوئی دکت ہے ٹھیک ہے ان کو سمجھ جاری زائر سی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں جس پر بیٹی ہے وہی سمجھتا ہے تو آر پی سنگھ جی آج جو یہ بات کر رہا ہے اس لئے کیونکہ ہم نے افغانستان سے دیکھا تھا کہ وہاں پہ سکھوں کو کس طرح سے آپ گروہ گرند صاحب کو سر پہ رکھ کر جو ہے نکلنا پڑا تھا وہاں پہ گروہ دواروں پر کس طرح سے حملے ہوئے اٹیک ہوئے ہاں جی جی بولیے بولیے آرہوں سا یہ جواز بولیے 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 بہت جوشی جی میں آر پی انسین جی ابھی افغانستان کی بات کر رہے تھے آر پی انسین جی دیکھ ریا یا سننے جا آر پی انسین جی جوشی جی پلیز پھر میں کہوں گا آپ کو سندیش ایک منٹ ایک منٹ آر پی سنگ جی ایک منٹ میں اس میں بہت بار ڈیبیٹ کر چکا پھر میں آپ سے سندیش خالی ایک منٹ آر پی سنگ جی ایک منٹ ایک منٹ سر پھر میں آپ سے پوچھوں گا سندیش خالی پر اکیلیش نے کیا کہا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا یہ ڈیبیٹ جو ہے مول مدد سے بہتک جائے گی منٹ پر کی بچی بچی تھی اور سندیش خالی میں جو مہیلاؤں کے ساتھ اپراد ہو وہ بھی ہیں اور جن جن جگہ پاکستان میں اگر وہاں پہ ہندو اور سکھ بچیوں کے ساتھ بلاتکار ہو رہا ہے ان کا اگر دھرم پریورتن کیا جا رہا ہے وہ بھی بچی ہیں اور وہ بچی ہیں جن کو آزادی کے بعد ہم نے چھوڑ دیا وہاں پر آپ پاکستان کے اخبار لکھتے ہیں کہ وہاں ہر سال ہر ایک سال میں ایک ہزار ہندو اور سکھ بچیاں ہیں جن کا جبرن جو بلاتکار کیا جاتا ہے ان کا دھرم بدلہ جاتا ہے منٹ پور پر روئیے بلکل منٹ پور پر جواب مانگئے لیکن ہر بات پہ منٹ پور منٹ پور کر کے ڈیویٹ کو ڈیلیل مت کیجئے پھر میں پھر اکیلیش کے سوال پوچھوں گا پھر آپ شامان خانوش جائیں گے کیونکہ اس کا آپ کا کوئی جواب نہیں ہوگا سندیش کھالی پر چپ اور منٹ پور پر جو ہے ہمیشہ یہ ڈیویٹ میری ڈیویٹ میں نہیں یہ بات بھارسی سندہ پارٹی سے بھی آپ پوچھ لیجے آرپی ایل سنگ ابھی بیٹیو پہ زند کی بات بتا رہے تھے تب بھی مول دیتے ہیں نہیں نہیں آپ کو کیا نہیں نہیں آپ کو آپ کو آپ کو پاکستان پاکستان میں جو ہے ایک ہزار ہندو بچیوں کو دو سکھ بچیوں کو دو ریپ کنا جاتا ہے تو اس کو لے کر کیا بتا ہے بتائیے اس کو لے کر نہیں آپ بتائیے نا پہلے آپ بتائیے پہلے آپ بتائیے بوان بہت بازکر جوشن ہے آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے نا سنیے کیونکہ کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کی پارٹی کے عرب جس کا نام ٹیپو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو کچھ کیا اس کے آپ پکش میں ہمیشہ کھڑے رہیں گے یہ مت کریے سید جواع scouse تیپو کو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہندووں کے دشمن ہو جائیں گے آپ کو بھی ہندووں سے ووٹ لینے ہیں اترہ پردیش میں مد بولیے آپ مد بولیے مد بولیے مد بولیے تیپو نام ہونے سے تیپو نام ہونے سے تیپو نام ہونے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہندووں کی بات نہ کریں شرمانی چاہیے پروسہ بھون باز کا دوشی شرمانی چاہیے سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے آپ کو سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے ٹیپو نام رکھ لیا ہے اس کا مطلب یہ رہی ہے سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے سرمانی چاہیے پروفیدر بہونواز کو دو جلی سرمانی چاہیے سندیش خالی پر مو سل جاتا ہے سندیش خالی پر مو سل جاتا ہے سندیش خالی پر ٹیپو سلطان کا موں سل جاتا ہے سندیش خالی پر دن پر لیا رہا ہے سندیش خالی پر ٹیپو سلطان کا موں خود خود جاتا ہے کیونکہ نام ٹیپو رکھا ہے اس لئے سندیش خالی پر نہیں بولیں گے شیخ شاہ جانا پسند ہے اس پر نہیں بولیں گے اس پر نہیں بولیں گے پرویسر بھون باز کر جوچی پرویسر بھون باز کر جوچی اس پر نہیں بولیں گے کیونکہ سندیش خالی میں شیخ شاہ جانا ہے رسپانڈ کیجئے اشوک بھائی لگتا آپ بہت دستے میں آگئے تھوڑا سکتیجت ہو گئے بہن بھاسکر جی کی کسی بات سے آپ ناراض بھی ہو گئے تھوڑی سی آلوز نہ سنا گئے سنیے ایک منٹ سنیے جواز سنیے سنے جواز ایک منٹ ایک منٹ میرے پر نجی حملے کر کے شروعات کریں گے نا تو میں بھی پلٹ کے جواب دینا جانتا ہوں پرویسر بھون بھاسکر جوچی ہر بار چاہے میں مہنگائی پر بات کروں بے روز گالی پر بات کروں میں سندیش خالی پر بات کروں میں جو پاکستان پر بات کروں افغانستان پر بات کروں میں امریکہ کے بات کروں ہر بار آکے مڑی پور مڑی پور سندیش خالی پر چپ مڑی پور تو میرے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈر مت کھیلیے سیدھے سیدھے بات کریں بلکل آپ کو پوری اجازت اپنی بات رکھیے مجھے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے مجدے کو اجھوں ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ آرپی سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا چناؤں سے کوئی لینا دیں بلکل چناؤں سے لینا دیں اور یہ پھرسی بم ثابت ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آپ کو بتا دوں جب سی ڈبل اے کا قانون آیا تو دلی ویدان سبا کے چناؤں ہو رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی نے خوب دروی کرنے کی کوشش کری مانیت رہے منتری جی کا ایک جب میں اس وقت کا بھاشر سن دا آتا انہوں نے کہا باورپور ویدان سبا میں کہ پٹن اتنا زور سے دبانا کمل کے نشان پر کہ کرنٹ جو ہے وہ شاہین بھاگ کو جا کر کے لے یہ چناؤں جملہ آیا نہیں تھا اور اس کا سمرسن ابھی کریں گے یہ کہ شاہین بھاگ دلیش کا حصہ نہیں تھا دلی ویدان سبا کے چناؤں ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو قرار اہار ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سی ڈبل اے اور این آر سی کا مدہ نہیں چلا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو دلی کے اندر دلی کے جنتہ نے نکار دیا تو پورا خاموش بیٹھے رہے پھر انہوں نے کہا کرونا کال آ گیا سہا کرونا کال لیکن اسی کرونا کال کے اندر یہ مدے پردیٹ کی سرکار گرا رہے تھے اور سرکار بنا رہے تھے اس وقت ان کو کرونا کال نہیں یاد آیا تمام لوگ جو ہے رات میں اٹھ کر کے اپنا کہا کے چیزیں ہیں لوگ ختم ہو گئے لوگ پلائن کو مجبور ہو گئے بڑی بھینکر آفدہ تھی لیکن آپ صاحب جو ہے اسطر پردیش کا جو ہے لوکل باڈی کا الیکشن کروارے تھے اسی کرونا کال میں اور نہ لوگوں کو پاہ سلینڈر تھا نہ آکسیجن تھا اور آج اس نے ساتھ جانے کے بعد پھر سے پرانا گڑے مردے لے کر کہ آرہیں کہ شاید چناؤں میں پائدہ ہو جائے بھائی صاحب دیش کی جانتہ دیش کی جانتہ مرک نہیں ہے پھر کہا گیا چناؤی وعدہ پورا کر دیا وعدہ تو دوکڑوں روزگار کا بھی کراتا صاحب آپ نے کسانوں کے آئے دوکڑی کرنے کا بھی وعدہ آپ نے کراتا ہر گریب کے اوپر چھت کا بھی وعدہ کراتا یہاں اسی کرونا لوگوں کو جو ہیں وہ راشن جو ہے وہ سرکار بات رہے اس سے کھا رہے ہیں پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پرتانہ ہو رہی ان کو ناغرکتہ دینے کا قانون ہے کیا کھلاو گے ان کو کونسی نوکریم ان کو رکھو گے اپنے دیش کے اندر دلیتوں کے ساتھ پرتانہ ہو رہی وہ نہیں دکھ رہی ہے اپنے ساتھ جو ہے اپنے دیش کے اندر جو ہے علکھ سنکیوکر کے ساتھ باسک پرسنٹ تک ابھی ایک نئی ریپورٹ آئی ہے یہ باسک پرسنٹ تک جو ہے بھارت کے علکھ سنکیوکر اوپر حملے برد ہے اس کے اوپر خاموش ہیں لیکن پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے علکھ سنکیوکر کو بڑی ریاض آگئی تو کیا کھلائیں گے ان کو اور کونسی یہاں پرتیکشن دلیتوں پر دی جا رہی تھا سکھوں کے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کے آدھی باسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں کے آدھی باسیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نے آدھی باسی نیتوں پر یہاں مبادر کے پر کر دیا آپ ابھی میرے کو گیان دے رہے تھے تھوڑا شانت ہو جائیے مجھے بریک لینا ہے میں آ رہا ہوں سید جواد میں نے کیا کہا میں بریک لینا ہے آپ میرے کو کہہ رہے تھے میں گستہ آ رہا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں گستہ مت ہوئیے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس مجھے بریک لینا ہے رکیے ایک منٹ سید جواد سید جواد مجھے بریک لینا ہے میں بریک لے کر آ رہا ہوں گستہ مت ہوئیے اور میں ایک بات اور بتا رہا ہوں مدے پہ بات کریں گے نا میں نے بھی آپ کو بنا روک ٹوک بولنے دیا مدے پہ میری ڈیبیٹ میں بات کریں گے تو میں سب کو بولنے کا میں آ رہا ہوں اجنیوے جی بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آوں گا مدے پہ میری ڈیبیٹ میں بات کریں گے میں سب کو سمجھ دوں گا مدے سے اجور در بھٹکیں گے تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں بخشوں گا نہیں اگر میری ڈیبیٹ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں بخشوں گانے کسی کو گھنے پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو میں بڑا صاف کہہ رہا ہوں سر میں بڑا صاف کہہ رہا ہوں سر یہ جواد کیونکہ آپ بھی ایسی کئی بار کوشش کر چکے ہیں آج آپ مدے پہ بولیں میں نے آپ کو پورا ٹائم دیا بریک کے بعد آتا ہوں آج نیویج جی کے بعد اس چھوٹے سے بریک کے بعد سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو ونڈر کی جب فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا بابا ہمارے لئے کتنی محنت کرتے ہیں کتنا کتنا وزن اٹھاتے ہیں کتنا پسینہ بہاتے ہیں کڑاکے کے تھنڈ سے لڑتے ہیں ہمیں مضبوط بناتے ہیں بابا پر بابا کو مضبوط کون بناتا ہے موڈی جی دیڑ گناہ ایم ایس پی دے کر کسان سمان کا اپہار دے کر آن لائن منڈیاں کھول کر فسطل بیما کا کاوریج بڑھا کر نینو یوریا کی بڑی طاقت دے کر بیچ سے بازار تک مضبوط کڑی جوڑ کر میرے بابا مضبوط تو دیش مضبوط تھانکیو موڈی جی سشکت کسان موڈی سرکار کی گارنٹی تک سٹارٹ اپ سالٹ تھا پلان تھا کڑک کرنا تھا سمتھنگ خریٹ برشورو سے پرابلیمز لے گھر آیوں کی بزنس سوہ اپنا لم لیٹ بزنس گرو کی ضرورت تھی خاص سیدھے گئے سبی آئی سٹارٹ اپ برانچ پے دو کھل گیا سکسس سٹارٹ اپ ایڈوائزری آن سپورٹ سبی آئی سٹارٹ اپ برانچ پے لائف میں فینانشل آزادی کے لیے این پی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فینانشل آزادی رہے جاری این پی ایس سے آج ہی کرے تیاری این پی ایس ضروری ہے اب لون پروسیسنگ میں اتنی دیری یہ سب نہ تم سے نہیں ہوگا لو تم ہی کر لو دیکھو تم ایس ضروری ہے ایس ضروری ہے ایس ضروری ہے کیا بات فانانشل آزادی کے لیے پراماند دین رہا ہے اس سواجے سے لون اٹکا ہے دیکھو اکاونٹ اگریگیٹر سے چھوڑ اکاونٹ اگریگیٹر بانک ستیادی کے پاس اپکی ویتیے جانکاری کو آپ کی سپشت سایمتی سے رنے دینے والی ویتیے سانستھاو سے سا جا کرتا ہے پاپا ایڈو سو ایزی ربی آئی کہتا ہے جانکار بانیے سترک رہی ہے ایک اینجا پارا ویتیانی دینیستی تقینیم الگوال ویدی اگری تقین ویدی در کنید ایڈو سوو دیوستانی اینجا نگین اینجا ایڈو سوو گیشتور مادید دینید ایڈو ایتی نڈید اگرادگر ایدو بـ چیزی دیوانen انقین موسیقی موسیقی سکتے ہیں جیسے کی آپ کے ٹیک سے بنیے میٹرو جو وشال جیسے کئی لوگوں کی ان کے کاری ستھل تک سمیہ پر پہنچنے میں مدد کرتی ہے گاؤں شہر میں اُبھرتی کمپنیاں جن سے سویتا جیسے انیک یوہ اور یوہتیوں کو روزگار ملتا ہے ہر زلے میں بنے آدھنک سکول جس سے سنیتا جیسے کئی بچے چاند بر پہنچنے کا سپنا دیکھتے ہیں دیش کی پرگتی کو گتی دینا آپ کے ہی ہاتھوں میں ہے کیونکہ بنے گا تو ہی بڑھے گا انڈیا اپنے ایڈوانس ٹیکس کی آخری کشت پندرہ مارچ دوہدار چوبیس تک جمع کریں جس سے آپ بھی دیش کے وکاس میں بھاگیدار بنیں گے ادھک جانکاری کے لیے www.incometax.gov.in پر لاغن کریں براتیک آئی کرداتا ایک راستر نرماتا سیما پر دیش کی رکشہ کرتے جوانوں کی دیوالی سونی نہ ہو اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے پی اے موڈی نے اس سال بھی دیش کے جوانوں کے ساتھ منائی دیوالی پاپا موڈی جی کے ساتھ میرا بچہ جانتے ہیں موڈی جی کہ تیوار میں ہم تو نہیں جا پاتے بیٹے کے پاس اس لئے وہ ہی چلے جاتے ہیں پریوار بن کے اس کے پاس سچ کہوں ہم سب ہے موڈی کا پریوار میرا بھارت میرا پریوار سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا دو ٹوک آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک میں ہم آج بات کر رہے ہیں ناغرکتہ دینے والا جیاں پاکستان بنگلہ دیش اور ساتھ ساتھ افغانستان میں جو پرطاڑت مائنورٹیز ہیں ان کو ناغرکتہ دینے والا کانون سی اے کو لے کر آج نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا ہے وپکش کہہ رہا ہے کہ یہ چناؤں سے پہلے لائے گیا اس لئے سرکار کی منچہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں ادھر پشی بنگال اور کیرل کہہ رہے ہیں کہ مکہ منطری کہہ رہے ہیں ہم اپنے ہاں لاغو نہیں ہونے دیں گے انہی سب سوالوں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں آکر سی اے آنے سے کس کو کیوں آ پتی ہے ان سب پر چرچہ کر رہے ہیں چار میمان میرسہ جڑے ہو آرپی سنگ جی بی جے پی سے سید جواد ہے راج نیتی کو شلی شک بہن بازکر جوشی ہیں پروفیسر بہن بازکر جوشی سماجوادی پارٹی سے پروفیسر رجنیویش عوستی ہیں پروفیسر رجنیویش عوستی ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھائی دو تین چیزیں ایک تو کہا یہ پھوز بم ہے کیونکہ پہلے بھی بی جے پی نے لانے کی کوشش کی تھی دلی میں نتیجے ہم نے دیکھے تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ بی جے پی اس وقت یہ لاری ہے کیا پر پر دوسری بات سید جواد نے کہا اسی کروڑ لوگوں کو ہم ابھی راشن کھلا رہے ہیں اتنے لوگ اگر وہاں سے آ گئے تو پھر ان کو رکھے گے کہا ان کو کھلائیں گے کیا اشوک جی پہلی بات کا اسی بات کا جواب دیدو میں یہی دونوں لوگ بھون بھاسکر جوشیبی اور سید جواد دی روہنگیاں روہنگیاں جب آتے ہیں بھارت میں تو کہتے ہیں کہ بھارت تو مانکتہ کے تحت ہے انتراشتری سندھی کا اس نے سائن کر رکھے ہیں شرنارت ہی آ گئے ہیں تو ان کو رہنا پڑے گا ان کو دینا پڑے گا ان کو جگہ بھی دینی پڑے گی ان کو کھانے کو بھی دینا پڑے گا ان کو ناغرکتہ بھی دینا ہی پڑے گی یہی جب بات صاحب تب ان کو بھارت کے لوگوں کی نوکری کی ان کے کھانے پینے کی کوئی چنتہ نہیں ہوتا ہے پہلی بات تو یہ تو پہلی بات تو یہ ایکسپوز ہو گئے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ فس ہو گیا اگر فس ہو گیا تو کہے کوئی روت کر رہے ہو بھائی تو اگر فس ہونے والا ہے تو آپ بھی سواگت کرو تیسری بات جو سب سے زیادہ مہتبور ہے یہ کوئی آج کا آج کا فیصلہ نہیں ہے یہ جب بھارت اور پاکستان کا ویبھاجن ہوا اس سمیں مہاتمہ گاندھی نے یہ کہا کہ یہ ویبھاجن جو ہے ویبھاجن جو ہوا ہے جو جنتہ ادھر کی ادھر ہوئی ہے یہ کوئی آخری بار نہیں ہے اگر وہاں پر جانے وہاں پر رہ گئے لوگوں کو اگر اپنے ادھکاروں اور جیون جینے کا حق نہیں ملتا ہے تو ہم ہمارا یہ دائت تو ہے ہمارا یہ کرتب ہے یہ مہاتمہ گاندھی کے شبد ہیں کہ ہم ان کو واپس لانے کے لیے پوری پرزور کوشش کریں ان کا سواگت کریں بھارت کی ناغ رکھتا دیں دوسری بات دیسری بات اس نہ صرف گاندھی جی نے اس کے پسچات نیرو لیاکت پیکٹ ہوا اس نیرو لیاکت پیکٹ میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہاں پر پوری پاکستان اس سمجھ ہوتا تھا اس میں وہاں پر جس طریقے سے اس سے پہلے ڈیریکٹ ایکشن کے سمجھ میں تو نرسنگھار ہوا ہی تھا لیکن اس کے پسچات لگاتار ہوا جس کے قرن نیوگی اور شامبرسات مگرجی ان دو لوگوں نے جو دونوں پسچے بنگال سے آتے تھے منسٹر انہوں نے استیفہ دیا کہ جس طریقے سے اس پوری پاکستان میں ہندو بنگالیوں کا بنگالی لوگوں کا جتنا نرسنگھار ہو رہا ہے اس کے ویروت میں نیرو لیاکت پیکٹ نہیں کچھ کر پایا ہم استیفہ دیکھیں سب سے زیادہ بھئیہ دیکھو میں کسی کے بیچ میں بولا نہیں ہوں جھوٹ کون بولا روہنگیاں کے بارے میں میں پھر ابھی پول کھولوں گا ابھی جو ملے کے پاتھ کریں میں آگے کھولوں کا کہہ بھی رکھی 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 اگر 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 ایسے کریں گے تو میں سب کی آواز نیچی کروا دوں گا میں آواز نیچی کروا دوں گا سنی لگا سلب chain اجلید شاہ ورسدی کسی کے بیچ میں ایک منٹ اکیئے ایک منٹ اکیئے اجلید شاہ ورسدی کسی کے بیچ میں نہیں بولے تھے آپ اگasaki ایسے کریں گے تو میں باقی سب کیا وصل نیچی کروا دوں گا یہ طریقہ نہیں ہے جب آپ لوگ gyan دے رہے تھے تو وہ سن رہے تھے اب وہ gyan دے رہے ہیں تو آپ لوگ سن لیجیے کیا دلکت ہے یہ دے میرے ہیں وہ تو آپ بھی نہیں دے رہے تھے وہ جب آپ دے رہے تھے وہ بھی gyan نہیں تھا وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ گیان ہے یہ سب کو لگتا ہے کہ میں ہی جو بول رہا ہوں وہ ہی گیان ہے یہ سب کو لگتا ہے کہ غلط فہمی سب کو ہوتی ہے اس لئے پلیز ایسا ہمٹ کیجئے میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں میں صحیح جواد میں سمجھ رہا ہوں آپ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ پروفیسر عجلیوش عوستی نے روہنگیا کی بات کر دی اب آپ کے پیٹ میں مرود اٹھنے لگا روہنگیا کی بات سنتے ہی وہ بڑا سو بھاوک ہے پرمیسر بوان بازکار جوشی بھی پیٹ میں مرود اٹھا سب دونوں جیسے ہی روہنگیا شبد لیا آپ دونوں کے پیٹ میں مرود اٹھا جو بڑا سو بھاوک ہے لیکن اس کا علاق میرے پاس نہیں ہے آپ کے گھر میں دوائی ہوگی ہے ایک حاجمہ درست کرنے کی گولی ہوتی ہے آپ دونوں حاجمہ درست کرنے کی گولی کھا لیجئے ابھی روہنگیا پہ میں بات کروں گا اور آپ کو سنیے سنیے میری بات حاجمہ درست کرنے کی گولی کھا لیجئے کیونکہ اب میں روہنگیا پہ ہی بات کروں گا اس ڈیبیٹ میں اس لئے گولی کھا کے بیٹھئے اور باقی سب کی آواز بیچے کر دیجئے پرمیسر بیشہ اس نے کہا رہا کوئی نہیں بولے گا بولیے اشوگ جی ابھی دو تین سال پہلے کی پسچات ہے پاکستان کے ایک سرپرمگردوارے کے پردھان گرنٹھی کی بیٹی کا اپرن کیا گیا نہ جباز صاحب کا ایک ٹویٹ آیا نہ گسایا ننکانا صاحب ننکانا صاحب کی وہاں کے سپریم کورٹ نے کہا کہ پاکستان میں ہر سال اور سب سے زیادہ وہاں پہ سکھ برداشت کر رہے ہیں سب سے زیادہ اتیачار وہاں پہ سکھوں پہ ہو رہا ہے سب سے زیادہ سکھوں پہ اتیачار ہو رہا ہے کیونکہ وہ ریٹیلیٹ بھی کرتے ہیں وہاں پر اس لیے سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہاں پر کوئی کوئی پارٹی نے آج تک مجھے ایک وقت تب نہیں آیا کہ پاکستان میں رہ رہے ہندووں کا پرتی کیا ہونا چاہیے ان کو ہم کیسے بچا سکتے افغانستان میں افغانستان میں بہمیان وہاں پر سب سے بڑی وشکی سب سے بڑی بدھ کی مورتی تھی سب سے بڑی وشکی سب سے آکرشک اس کو توڑا کیا بودھوں سکھوں جینوں یہ سب علپسنکھیک ہیں یہاں پر سب بھارت ورش کے علپسنکھیک ہیں یہ پارسی عیسائی ان سب کو اگر دھرم کے آدھار پر دھرم کے کارن بانگلہ دیش افغانستان اور پاکستان جو باستوں میں بھارت کا ہی انگ تھے ویبھاجن کے کارن الگ ہونا پڑا ان کو بہا رہنا پڑا اگر وہ پرتاڑیت ہوتے ہیں تو آج اور آج ہی نہیں منمون سنگھ نے پتھ لکھا بانگلہ دیش کے علپسنکھیکوں کو بھارت کی ناغرکتہ ترنت دینی چاہیے یہ سب پارٹیاں اس سمیں کہہ رہی تھیں ٹھیک ہے ایک منہ رکھیے گا آرپی سنگھ جی میں آپ کے پاس سا رہا ہوں چھوٹا سا رکھیے گا وہ بھارت کے منورٹیز نہیں ہیں وہ وہاں پر منورٹیز ہیں ہندو وہاں پر منورٹیز ہیں جن کو پرتاہریت کیا جاتا ہے جن کی بیٹییں اڑھا کر لے جاتی ہیں میں نے ابھی کہا بیس لاکھ سے چھے اور کچھ کی سنکھے رہ گئی ہے اوکے سید جواد ایک منہ سر سر ایک منہ سر میں آپی کے پاس آ رہا ہوں سید جواد میرے سوال لے لیجئے میں آپی کے پاس آ رہا ہوں ایک ایک کر کے ہم بولیں گے میں سب کو بولنے کا موقع دوں گا میرا سوال یہ ہے یہ بار ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا آپ نے شروع میں کہا کہ بھر اتنے لوگ کیسے رہیں گے کیا کریں گے تو بھارت میں ابھی ہزاروں کی سنکھیا میں تعدات میں روہنگیاز رہ رہے ہیں گسپیٹیے چھوڑ بھی دیجئے روہنگیاز بہت ساری طرح گسپیٹیے میں نہیں جاتا ہے اس کو لے کر ابھی ڈیٹا ہمارے الگ رکھتا رکھا ہے بہت سارے روہنگیاز رہ رہے ہیں کیا ان کو نکال دینا چاہیے دلی میں ہی رہ رہے ہیں کیا ان کو نکال دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس تو کھانے کے لئے اور کچھ دینے کے لئے ہے نہیں کچھ میں ایک میں آپ کو رسپونڈ کرنے کا موقع دوں گا میں آپ کو موقع دوں گا پورے بھارت میں کتنے روئیں گیا میں کہہ رہا ہوں اگر دس بھی ہیں سر ایک منٹ دس ہیں چلیے میں مان گیا سنیے آپ سے میرا سوالی میں بھارتی جلتا پارٹی کے پر وقت پر جو سرکار میں میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے سنیے سوال میں نے آپ سے پوچھا میرا بڑا سمپل سا سوال ہے آپ نے خود ڈیبیٹ کی چروعات میں کہا ہم اسی کروڑ لوگوں کو اناج دے رہے ہیں ہمارے پاس نوکری آنے ہیں میں آپ سے سمپل سوال پوچھ رہا ہوں بھارت میں جتنے روئیں گیاں رہ رہے ہیں جو شرنارتی کے طور پر چھوڑ دیجئے کیا ان کو نکال دینا چاہیے ہاں یا نا جو ہمارا لاؤ بنا ہوا ہے جس ریکارڈنگ لاؤ ہے ہمارے پاس ! بھارتی سنسط نے پاس کیا ہے یا کارون अچھا ہن안�ани Spec iii époque ساراد اوبر آپ vlays محمود موسیقی سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا جیسے جی آپ دیکھ سکتے ہو رکھاری مادرہ مجیری کرتا ہوئی یہاں وہ 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 آپ کی آنکھوں کا اوہر جگہ اپنی بیٹی نظر آتی ہے پتہ نہیں ہمارے پچھے کہا ہوں گے کیسے بھی ہو وہ واپس لائے گا وہ باروسہ رکھ ماما دیکھا چاہے دو دیشوں کا سنگھرش ہو یا کوئی آپدہ جو رکھشا کرے ہماری ساتھ سمندر پار وہ ہے ہمارا پریوار ہم کرتے ہیں ان سے بہت پیار میرا بھارت میرا پریوار موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے اس بی آئے دیش کا فین دیکھو یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پتہ نہیں کب فوٹو پہ ہار چڑ جائے اور فیملی کا فیوچر بچوں کی پڑھائی یہ خطریں پڑ جائے سو آج ہی پولیسی بازار سے ایک کروڑ کا ٹرم لائف انشورنس کراؤ صرف پانچ سو پچیس روپے مہینے سے شروع بھارت کے پہاڑی علاقوں میں جس پرکار تاپمان بڑھ رہا ہے گرمی کی بیماری سے بچنے کے لیے سامدھانیاں آوشک ہیں ٹی وی، ریڈیو، اخبار اور موبائل فون پر گرمی کی جدارنی کا دھیان رکھے ادھک پانی اور پراکرتک ترل پیے شراب چائے کافی اور سوفٹ ڈرنگز ڈالیں کام تھنڈے سمیں پر کریں اور دن کے سب سے گرم سمیں بارہ سے تین آرام کریں پشون کو چھایا والی جگہ میں رکھیں اور پریابت پانی دیں تازے پھل اور سبزیاں ادھک کھائیں گرمی کی بیماری کے لکشن پہچانیں کمزوری، چکر، جی مچھلا اتیادھک پسینہ اینٹھن، بھرم، تیز سانسیں بےہوشی، طبیعت خراب ہونے پر پراتھمیک چکت سا لیں اور ایک سو آٹھ یا انیا ایمبلون سیوہ بھولائیں یا اسپتال جائیں سترک رہیں، سرکشت رہیں ڈی این اے ایوام آئی آئی پی ایچ جی دوارہ جنہت میں جاری لائف میں فنانشل آزادی کے لیے این پی ایس ضروری ہے ریٹائرمنٹ میں فنانشل آزادی رہے جاری این پی ایس سے آج ہی کرے تیاری این پی ایس ضروری ہے پریم کاریں میری میوچول فنڈ سے اس ٹیم کا اپنا گول بنا لے پیسے نہیں یار میرے پاس دیکھو، لائف میں تیرا جو بھی گول ہو بڑا یا چھوٹا اس کے لیے ہر مہینے الگ الگ ایسائی پی میں انویسٹ کر جتنا بڑا گول اتنا بڑا اماؤں اور اتنا زیادہ ٹائم ایسا صحیح ہے میوچول فن نیویش بازار جو خیموں کے ادھین ہیں یوجنا سے جڑے سبھی دستاویزوں کو دھیان سے پڑھیں ہو بسنس بڑھانا موسیقی دو ٹک آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم سی اے اس پر سمیں کم ہے سید جواز آپ کے پاس آ رہا ہوں میں سب کے پاس آ رہا ہوں میرا نیویدن سن لیجی آ رہا ہوں آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں سمیں کم ہے جلدی جلدی اپنی بات سمیں مکھے روپ سے آپتی آپتی سید جواز اس قانون کو لے کر آپ کی مکھے آپتی کیا ہے وہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں جی دیکھئے پہلی چیز جسی اس پہ آپ کہہ رہے تھے ہردی پوری صاحب کا ابھی کچھ دن پہلے اس چیز کو لے کر ہوا تو انہوں نے اپنے ٹوٹ بھی ڈیلیٹ کرا وہ یہ تھا کہ یہاں جو شرلانتی آئے ہوئے ہیں بھارت کے اندر ہم ان کو ساری فیسلیٹیز دیں گے جو ہم نے قانون کے تک لیکن ان کو نہیں ملی انہوں نے ویروت بھی کرا آپ دیکھ لیں یہیں ڈیلی کے اندر بہت سے شرلانتی رہتے ہیں اس کے بعد ان کو وہ ٹوٹ ڈیلیٹ بھی کرنا پڑا دوسری بات آپ سی اے قانون دھرم کے آدھار پر لے کر کے نہیں آسکتے نمبر ایک بات اور اگر دھارمک پرتانلہ ہو رہی ہے اشوک بھائی وہاں پر احمدیاؤں کے ساتھ بھی پرتانلہ ہوتی پاکستان وہاں پر شیاءوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور اگر چلے جائیں گے تو بہت سی شریلانکہ کے اندر بھی دھارمک پرتانلہ ہوئے ہیں اپنے بھارت کے اندر جات کے آدھار پر اور آپ کو بتا دوں جو ہماری بانڈریز ہیں ریلیجس بانڈریز ہیں یہ چیزوں ہیں اس آدھار پر ہوتے ہیں ہماری کلچر کے آدھار پر بھی بہت بہت ہوتا ہے کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اتر بھارتیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے سنیے بھارم کے آدھار پر اور بیروت کرنے کی بات رہی ہے بھارت کے ساتھ ساتھ ویدیش کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جہاں سے لوگ law پڑھ کر آتے بڑے بڑے لوگوں نے بیروت کرا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سعیوگی گھٹک گلوں نے بھی بیروت کرا تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کنفیوزر پیدا کر رہی ہے چناؤ سے پہلے دیش کے اندر دھروی کرن نہیں ہوگا مول مدو پر ہی چناؤ ہوگا اور چنہیے انہوں نے کیا کہا چار سو سیٹے آ جائیں گی ان کے ایک سانسر کہہ رہے ہیں کہ چار سو سیٹے آ جائیں گے سر وشیہ انتر اس پہ کل کرنے کے ڈیویٹ لیکن آپ نے کہا دھرم کے آدھار پر آرپی سنگھ جی وہ کہہ رہا ہے کہ دھرم کے آدھار پر جو ہے کوئی کانون نہیں لائے جاتا حالانکہ یہ میں جرد درشکوں کو جانکاری دے دوں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو روکنے کے لئے جو اب تک نہیں کہا سپریم کورٹ نے نہیں کہا کہ اس کو روک دینا چاہیے کیونکہ یہ جو آپتی جتا ہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ دھرم کے آدھار پر نہیں آنا آ سکتا کوئی کانون آرپی سنگھ جی رسپونڈ کی جی سعید صاحب نے جب کہی بات یہ بتائیے کہ مسلمان جو بہت سنکک دیش ہے وہاں پر مسلمان پر پرتان نہ ہوگی تو وہ چنتہ کریں گے دنیا بھر میں کتے دیش ہیں جو مسلمان دیش ہیں کیا وہ ان کی چنتہ نہیں کریں گے پر کتے دیش ہیں جہاں پر ہندووں کی سکھوں کی جینیوں کی بودھیوں کی چنتہ ہو سکتی ہے دنیا میں ایک ماتر دیش بھارت ہے تو اس لیے یہ انیشیٹیو اس لیے ہے کہ جو بھارتیوں سعید جواد پلیز سعید جواد پلیز سعید جواد پلیز پلیز میں نے کہا اپنی باتیں کرنے دیجئے سب کو ایسا مت کیجئے سعید جواد میں سٹیوڈیو میں بیٹھا ہو آپ کو دس بار ٹوک سکتا تھا پر اشوک شروعستویٰ کی ڈیٹ میں یہ اراؤڈ نہیں ہے اس لیے ہم کرتے بھی نہیں کبھی میرا نویہ دین ہے صرف آپ سے کہ وہاں پر بہت سنکک دیش ہے بہت سنکک ہے وہاں پر مسلمانوں کی ہے اور دنیا بھر میں بہت سارے دیش ہیں جو مسلمانوں کے دیش ہیں جو اسلامی کنٹریز ہیں تو وہاں پر چنتہ ہو سکتی ہے وہاں جا سکتے ہیں وہ وہ عراق جا سکتے ہیں ایران جا سکتے ہیں سیریہ جا سکتے ہیں کونڈ ہو سکتا ہے ان کو جی اگر ان کو بہت ہی پیار ہے تو پرنتو وہ ملیشیا جا سکتے ہیں انڈونیشیا جا سکتے ہیں پرنتو جو ہندو ہے جو سکھ ہے وہ کہاں جاے گا یہ بتا دیجئے میرے کو وہ صرف بھارتی آ سکتا ہے اس لیے یہ ان کے لیے ہے جن سکھوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ بودھیوں کے ساتھ جینیوں کے ساتھ یا پارسیوں کے ساتھ جو وہاں پڑھتارنا کی جاتی ہے یہ ان کے لیے ہے اور میں نے ابھی آپ کو ایک سکن ایک سکن دے دیئے میں نے ابھی آپ کو سنکھیا بتائی بیس لاکھ تھے وہاں پر جب سکھ وہاں پر جب وہاں پر بٹھا رہا ہوا وادیش کا اور آج چھے یار کچھ بچے ہیں تو دیکھ رہا ہے یہ تو آن ڈیکارن ہے پڑھتا ہے اور یہاں پر تو مسلمان اٹھے وادی بھڑی ہے کوئی کم نہیں ہوئی تو اس لیے یہ کمپیرزن کرنا اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے آج کوئی اس قطعہ مجھے موقع دیں گے نہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بھارت کے کسی بھی مسلمان کی نارگتہ نہیں لے گا یہ قانون سے بھارت کے کسی مسلمان کی نارگتہ نہیں جانے والی اور اس قانون سے جو مسلمان پاکستان افغانستان یا کسی اور جیسے میں بھارت آنا جاتا ہے اس کی نارگتہ بھی نہیں لکتی پر تو اس کے پروسیسز الگ ہیں ان کو میچ اور پروسیس میں ملے گی ان کو سردن سپکلیا اپنی کسیس الگ سے دینی پڑی گی میرے پاس سمیں کم ہے میں دونوں مہمانوں کو موقع دینا چاہا تو اس کے بعد موقع لگے گا تو میں آؤں گا پروفیزر بوہن بھاسکر جوشی کیا آپ کو لگتا ہے اس کے ٹائمنگ کو لے کر ہی ہے پھر میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کیا اس کے کنٹنٹ کو لے کر آپ کو آپتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا کنٹنٹ اس قانون میں ایسا ہے جس کو لے کر آپ اسویکار کر رہے ہیں میں بہت جمعیداری سے کہنا چاہتا ہوں جس پرکار پردھان منتری اور بھارتی جنتہ پاٹی کے میتاؤں کی ریلی میں اب بھیر گایا ہو گئی ہے اس سے لگتا ہے کہ کی اپنے آپ کو بچانے کا یہ پرنگاز کر رہے ہیں لیکن جنتہ ان کے جو سچ ہے اس کو جان چکی ہے یہ جملے کی سرکار تھی اور میں آپ کو بہت جمعیداری سے بہت اچھی بات کہ ہمارے دونوں بھارتی جنتہ پاٹی کے پردھان منتری میں بھی چنتہ کر لیتے کی بی ایچو کی لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا تو بہت اچھی خوشی کی بات ہے اوکے بولی اجنویج جی کیا دھرم کے آدھار پر میں پھر اسی پر آ رہا ہوں آپ آپ سے میرا سوال جو ہے کیا دھرم کے آدھار پر اس قانون کو ایسے بنایا جا سکتے ہوگی یہ سوال ابھی سپریم کورٹ میں ہے کیا یہ ایسا ہے کہ اس میں سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے اشوک جی اشوک جی اس میں صرف ایک مدہ نہیں ہے دھرم کیونکہ دھرم کے آدھار پر تو ہو سکتا امریکہ میں انگلینڈ میں وہاں بھی ریسسٹ بات ہوتی ہے لیکن جس سمیں بھارت کا ویبھاجن ہوا اس سمیں یہ بات آئی اس سمیں یہ بات آئی کہ ویبھاجن تو ہوا لیکن ویبھاجن کے کارن کیا جس کے کارن نہرولی آکت پیکٹ بھی ہوا کہ اپنے اپنے دیشوں میں سرکشہ کی دھان رکھیں گے یہ ویبھاجن کے سمیں ہی جو بات ہو جانی چاہیے تھی وہ ادھورا کام آج 75 سال بات پورا ہو رہا ہے باقی جوشی جی آپ تو نہ ہی کریں محلاؤں کی چنتہ کیونکہ آپ کے نیتا تو کہتے ہیں اگر کوئی پترکار پوچھ لے کی بلاتکار پر تو کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہوا تھا کیا آپ کی وہ پارٹی جس میں کہتے ہیں لڑکوں سے گلتی ہو جاتی ہے اگر کہیں تو دو چار اور بتا دوں دارن آتی میں سوڑ دیجئے مجھے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا یہ ویشے مجھے لگتا ہے یہ ویشے پھر پھر میں اس ویشے میں جانا نہیں شاءتا کیونکہ یہ ویشے پھر جو ہے سب کے دامن میں داگ ہے سب کے اگر داگ دکھانے لگوں گا تو پھر مشکل ہو جا گیا اچھلے میں وہ نہیں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو جو کچھ گاندی جی نے کہا تھا آزادی کے بعد جو نہرودی نے کہا تھا جو رامنو لویا نے کہا تھا کہ جو وہاں پر رہ گئے ہیں جو لوگ وہاں پر پرطاڑی تھے وہ ہم ان کے بارے میں ہمیں چنتہ کرنی ہے سب نے کہا تھا اور ایسے ایک نہیں پچاسوں کوٹ کیے جا سکتے ہیں تو سوال یہ کہ اس کا ویروت کیا اور پھر میں کہہ رہا ہوں اگر ٹائمنگ کو لے کر کانگریس اس کو سوال اٹھا رہی ہے تو پھر یہ بھی پوچھا جانا چاہیے دوہزار چودہ میں تو چناؤ سے پہلے آپ نے دلی کی پرائیم ایک سو تیس سمپتیاں وقف کے نام کر دی تھی تو اگر وہ وقف کے نام سمپتیاں کر سکتے ہیں تو پھر بی جے پی بھی یہ کوئی قانون قانون توڑ کے نہیں کر رہی اگر بی جے پی سی اے قانون کو نوٹیفائی کر رہے ہیں لاغو کر رہی ہے تو اس سے دکت نہیں ہو اور اگر جیسا سید جواد کو لگتا ہے پھوس بم ہے تو مجھے لگتا ہے کسی کو چنتہ نہیں کرنی چاہیے پھوس بم ہے تو پھوس ہو جائے گا لیکن پھر اس کی چنتہ کیوں تو بڑے سارے سوال ہیں جو اٹھتے ہیں لیکن اس کا ویرود کرنے والا مجھے لگتا ہے کہ ابھی فیلال اس کا ویرود کو لے کر کے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ تمام نیریٹیو ابھی شروع ہوئے ہیں لیکن جیسے جیسے نیریٹیو بڑھیں گے ڈیبیٹ ہم ضرور کریں گے لیکن آج کے لئے اتنا ہی سمجھتنا ہے بہت بہت شکریہ سب ہی مہمانوں کا آج اتنا ہی نمسکار بہت شکریہ